جانور کو خرید لیا گیا اور اس کے بعد اگر اس کے اندر عیب نکل آئے تو صحیح قول یہی ہے کہ ایسے جانور کی قربانی جائز ہے یعنی اگر کوئی آدمی صحیح سالم جانور لیا لیکن لینے کے بعد پیر ٹوٹ گیا یا پورا سینگ ٹوٹ گیا ابھی عیوب ہم نے آپ کے سامنے گنایا کہ جن عیوب کے ہوتے ہوئے قربانی جائز نہیں ہوگی ویسا بڑا عیب بھی اگر اس کے اندر پیدا ہو جائے پھر بھی اس کی قربانی جائز ہوگی اس سلسلے میں جو ثبوت ہم کو ملتا ہے وہ بے حقی کے اندر بسند صحیح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ملتا ہے کہ انہوں نے ایک اپنی قربانی کے اونٹنیوں میں ایک کانی اونٹنی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اونٹنی پہلے سے کانی تھی تو یہ قربانی کے لیے مناسب نہیں ہے لیکن اگر یہ بعد میں جا کر کانی ہوئی ہے تو پھر یہ درست ہے تو کئی مرتبہ جانور خرید لینے کے بعد جانور آپس میں لڑ پڑتے ہیں یا اس کے بعد کبھی بیمار ہو جاتے ہیں کوئی اور عیب بعد میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی لیکن اگر کوئی آدمی بعد میں عیب پیدا ہونے کی وجہ سے اس جانور کو یا تو واپس بیج دیتا ہے یا گھر میں کھا کے کھا لیتا ہے اور ایک نیا جانور اللہ تعالیٰ کی رحمے قربان کرنے کے لیے بغیر عیب والا پھر لیتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے بہتر ہے ایسا کرنا اللہ علم